بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب دامد برکاتہم نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کی سوان عمری میں لکھا ہے کہ وہ جوانی میں شوخ اسلوب تحریر کے عادی تھے چنانچہ ختم نبوت نامی کتاب انہوں نے اسی زمانے میں لکھی اس کتاب کا اسلوب مناظرانہ تھا اور اس میں جگہ جگہ مخاطب پر تنس کیا گیا تھا وہ کتاب شائع ہوئی تو ایک قادیانی نے اسے پڑھ کر مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا اور اس میں اس نے لکھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں جو دلائل قائم کی ہیں وہ اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت ہی مضبوط ہیں جن کا تقاضی تھا کہ میں مرزا قادیانی کی اتباہ سے دوبہ کرلوں اور آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں لیکن آپ کا جو اسلوب تحریر ہے وہ اسلوب تحریر مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور اس نے میرے اندر ایک طرح کی زد بھی پیدا کر دی ہے اس خط کا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے کتاب پر نظر سانی کی اور اس کے اسلوب میں جگہ جگہ تبدیلی کی جو مناظرانہ اور تنزیہ انداز بیان تھا اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر کے لیے یہ تین کر لیا کہ اب کبھی بھی اس اسلوب میں نہیں لکھوں گا آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس واقعے میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے اور یہ واقعہ آج کے دور میں ہماری خاص طور پر رہنمائی کرتا ہے آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو اپنی گفتگو کو اپنے افکار و خیالات کو اپنے نقطے نظر کو اور اپنے مذہبی رجحانات کو بہ آسانی ایک دوسرے تک پہنچا سکتا ہے اور لوگ پہنچا بھی رہے ہیں دیگر موضوعات کی طرح دینی موضوعات بھی اس سلسلے میں زیر بحث آتے ہیں اور بساوقات کسی کو کسی کی بات سے اختلاف ہوتا ہے اور اس کی رائے سے وہ موافق نہیں ہوتا ہے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے اختلاف کا ادھار کرے اور اس کے نزدیک جو صحیح رائے ہیں وہ رائے پیش کرے اب اس واقعے کی روشنی میں دیکھا جائے تو بارہا ہمیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی تحریریں اور اس طرح کے ویڈیوز سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے جن سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے اور اس میں پیش کی گئی باتوں سے ہم موافقت نہیں کرتے چنانچہ اس واقعے میں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم اپنا اسلوب تحریر ہمدردانہ رکھیں ہمارا اسلوب تحریر علمی اور مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ نرم ہو اس میں مخاطب پر تنز نہ کیا گیا ہو مخاطب پر ایسی چوٹ نہ کی گئی ہو جس سے اس کے اندر زد پیدا ہو جائے اور وہ حق بات کے سن لینے کے باوجود بھی حق بات قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک جنہاں فرمایا گیا ایک جنہاں کہا گیا ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسن یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خواہ گفتگو ہو خواہ انسان کی تحریر ہو اپنی بات پیش کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہو اس طریقے میں محبت ہو ہمدردی ہو تلیل ہونے کے ساتھ ساتھ لہجہ افہام و تفہیم کا ہو تنز و تعریض کا تان و تشنیع کا تدلیل و تنقیص کا نہ ہو کہ مخاطب دد پر آمادہ ہو جائے اور حق بات سننے کے باوجود بھی قبول نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا انداز بیان اور ہمارا اسلوب تحریر اسلام کی پیش کی ہوئی تعلیمات کے موافق بنائے فا افدو دعوانا الحمدللہ